بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ٹاپرز اکیڈمی بیالوجی وید زین العابیدین امید کرتا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آج ہم چپٹر نمبر ٹو فسٹر بیالوجی سے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ اور بیسک چپٹر ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس چپٹر کے بیسکس پڑھیں گے بیالوجیکل مالیکیول کس کو کہتے ہیں بیالوجیکل ایلیمنٹ کس کو کہتے ہیں مالیکیول کیا ہے کمپاؤنڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں کچھ بیسکس یہاں پر ڈسکس کریں گے تو اس لیکچر کو غور سے سنیں بیسکس ہے اس میں جب آپ اس بیسکس کو کلیر کریں گے تو آگے آپ کے لیے انتہائی آسانی ہوگی چپٹر کو آسانی سے آپ سیکھ سکیں گے اور انشاءاللہ ون بائی ون اس چپٹر کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کو سٹپ وائز آگے لے کے چلیں گے تو غور سے دیکھتے جائیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بیالوجیکل مالیکیول کس کو کہا جاتا ہے what is بیالوجیکل مالیکیول غور سے میری بات سنیں دو ورڈز ہیں بیالوجیکل اور سیکنڈ ہے مالیکیول تو انتہائی آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مالیکیول جو لیونگ باڈی یا لیونگ سیل کے اندر ہوتے ہیں ان کو بیالوجیکل مالیکیول کہا جاتا ہے کلیر ہوگی یہ بات تو دیکھیں ذرا بیالوجیکل مالیکیول اور بیومالیکیول اور دیفین as those molecules those molecules which are found in living body or living cell they are called بیالوجیکل مالیکیول those molecule which are found in living body or living cell they are called بیالوجیکل مالیکیول اب ذرا غور سے دیکھنا ہوگا آپ نے بیالوجیکل مالیکیول simply مالیکیول بنا کس چیز سے ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے already کہ مالیکیول جو ہے وہ elements سے item سے بنا ہوتا ہے تو پھر ہم bio elements کس کو کہیں گے غور سے دیکھیں میری طرف bio elements ہم کس کو کہیں گے یہ جو اوپر میں نے بیالوجیکل مالیکیول کی ڈیفینیشن لگی ہے اس مالیکیول کی جگہ یہاں element کا word پٹ کر لیں یہ bio element کی ڈیفینیشن ہو جائے گی کیسے دیکھیں اوپر لکھا ہے those مالیکیول which are found in living body تو یہاں میں لکھ لوں گا کہ those elements those elements which are found mooned in living body or a living cell they are called biological elements بات clear ہو گئی ہے اب ذرا غور کریں کچھ چیز انتہائی امپورٹنٹ ہے ٹوٹل ایلیمنٹس جو ہمارے پاس ہے ٹوٹل ایلیمنٹس جو ہمارے پاس پیریادک ٹیبل کے اوپر ہے یہ کتنے ہیں دیز ایلیمنٹس آر ون ون ایٹ ایک سو اٹارہ ایلیمنٹس ہے کلیر ہے نا بات اچھا جی یہ سارے ایک سو اٹارہ یہ ون ون ایٹ بائیلاجیکل ایلیمنٹس نہیں ہے بائیو ایلیمنٹس نہیں ہے یہ تو ان میں سے پھر بائیو ایلیمنٹس کیا ہے ذرا غور سے دیکھیں کچھ ایلیمنٹس ہمارے پاس نیچرل ایلیمنٹس ہیں اور نیچرل ایلیمنٹس جو ہے یہ نائنٹی ٹو ہے کتنے ہیں نائنٹی ٹو ہے یہ نائنٹی ٹو بھی بائیو ایلیمنٹس نہیں ہے یہ سارے کے سارے لیونگ بوڈی میں نہیں ہے ان نائنٹی ٹو میں سے پھر کچھ ایلیمنٹس جو ہے ان کو بائیو elements کہا جاتا ہے اور وہ elements کتنے ہیں یہ 16 ہے اس کا مطلب کیا ہے غور سے ذرا screen کی طرف دیکھیں ان 16 elements سے ہماری 100% body بنی ہے یعنی ایک living organism کی body یہ 100% کس چیز سے بنی ہے یہ 16 elements سے بنی ہے بات یہ clear ہو گئی ہے اب ان 16 elements میں سے کچھ elements انتہائی important ہے 16 میں سے کچھ elements important elements ہے and these elements are 6 in number why they are called important elements these 6 elements make our 99% body ہماری 99% body جو ہے یہ کس چیز سے بنی ہے 6 elements سے بنی ہے اب بیٹا ان 6 elements کے لیے یہاں ایک world لکھ رہا ہوں اس کو آپ نے یاد کرنا بس جنرلی ایسے ہی اس کو بنایا ہے اور یہ جو world ہے اس سے آپ کو یہ clear ہوگا کہ یہ 6 elements کون کون سے ہیں world کو آپ نے یاد کرنا چھو پس 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 چھو پسBl چھو پس چھوپ مبین گھروں कیہ ہیں ایک ہماررا Br terrifying پی فار فاسفورس اینڈ ایس فار سلفر اچھا جی اس سلفر کی جگہ آپ کیلشیم بھی لکھ سکتے ہیں سلفر یا کیلشیم اب ذرا غور سے دیکھیں ان سکس ایلیمنٹس میں سے کون سے ایلیمنٹ کی پرسنٹیج یہ کتنی ہے سب سے زیادہ اور اس کی پرسنٹیج ہے ہمارے پاس سکسٹی فائف پرسنٹ یہ دیکھیں ٹوٹل نائنٹی نائن بنا رہا ہے اب نائنٹی نائن میں سے کون سا کتنا ہے اکسیجن سب سے زیادہ ہے کاربن جو ہے سیکنڈ موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ اور یہ ہے ہمارے پاس ایٹین پوائنٹ فائف پرسنٹ ہائیڈروجن is the تھرڈ موسٹ ابنڈنٹ یہ ہے نائن پوائنٹ فائف پرسنٹ نائیٹروجن is 3.3 پرسنٹ فاسفورس is 0.85 5% اور سلفورال کیلشیم 0.03% کلیر ہو گئی ہے بات یہ سارے اگر آپ دیکھیں ان کو جمع کریں اس سے بن جاتا ہے 99% ریسٹ آف دہ 10 ایلیمنٹس جو 10 ایلیمنٹس ہماری 1% باڈی بنا رہی ہے وہ 10 ایلیمنٹس کون سے ہیں غور سے دیکھیں ذرا وہ 10 ایلیمنٹس ہمارے پاس ہے کلورین ہے فلورین ہے آئیرن ہے زنک ہے مگنیشم ہے نائٹروجن ہے فاسفورس ہے کلشیم ہے یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں یہ ہمارے باڈی میں یہ 1% ایلیمنٹ سوری وہ 10 ایلیمنٹس ہے اور 1% باڈی بنا رہی ہے تو these 6 ایلیمنٹس make our 99% باڈی and 10 ایلیمنٹس 10 بایو ایلیمنٹس جو رہ گئے ہیں they make only 1% of the living body بات کلیر ہو گئی ہے یہاں تک یہ ڈیفرنٹ ڈسٹریبیوشن ہے تو آپ غور سے دیکھیں یہاں میں نے کیا لکھا ہے بایو ایلیمنٹس سو یہ وہ بایو ایلیمنٹس ہیں یہ 6 اور 10 جو کہ بیولاجیکل مالیکیول بنائیں گے یہ یہ بایو ایلیمنٹس ڈیفرنٹ ریشو اور پروپورشن میں کمبائن ہوکے مالیکیول بناتے ہیں بات کلیر ہو گئی ہے نا اب یہاں دو چیزیں ڈسکس کریں گے اکثر سٹوڈنٹ اس میں دو کا کا جاتے ہیں اور اس کو سیم سمجھنے لگتے ہیں یا ان کو اس میں ڈیفرنس کا پتہ نہیں ہوتا تو ایک یہ ڈیفرنس کلیر کریں گے ڈیفرنس بیٹوین بایو کیمیسٹری اور مالیکیول اور بیولوجی اور سیکنڈ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بیولاجیکل مالیکیول جو ہمارے پاس ہے یہ مالیکیولز ہیں یا کمپاؤنڈز ہیں تو اس کے لئے ذرا میں پیج چینج کر لیتا ہوں اس پیج پہ جگہ ختم ہو گئی ہے اور اب جو ہے دیکھتے ہیں کہ بایو کیمیسٹری اور مالیکیولر بیولوجی اس میں کیا فرق ہے اکثر سوڈنٹ اس کو سیم سمجھتے ہیں کیا فرق ہے آپ کے خیال میں ذرا اس کو ڈسکس کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے میری طرف بالکل غور سے دیکھتے دیکھتے جائیں اور اگر میں نظر نہیں آ رہا تو سکرین کی طرف غور سے دیکھیں جناب بایو کیمیسٹری ایک ٹرم یہ یوز ہوتا ہے اور ایک ٹرم یوز ہوتا ہے مالیکیولر بیولوجی اکثر سوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ٹرمز بلکل سیم چیز کے لیے یوز ہو رہے ہیں نہیں بیٹا یہ سیم کے لیے یوز نہیں ہو رہے ذرا آپ نے اس میں ڈیفرنس کلیر کرنی ہے میں آسان سی چیز بتا رہا ہوں آپ کو بایو کیمیسٹری is the study of بایو مالیکیول ٹھیک ہے نا ادھر میں نے کیا لکھا ہے study of بایو مالیکیول چلیں جی ادھر بھی لکھ لیتا ہوں the study of بایو مالیکیول یہاں بھی میں نے لکھ لیا ہے study of بایو مالیکیول اب فرق کیا ہے ذرا غور سے توجہ سے یہاں بایو مالیکیول کی study کریں گے but ان کی properties پڑھیں گے reactions پڑھیں گے chemical changes پڑھیں گے یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور مالیکیول اور بیولی جی میں کیا پڑھتے ہیں the study of بایو مالیکیول with respect to genetics the very most important thing is that اگر آپ ان بیولاجیکل مالیکیول میں genetics کے لحاظ سے اس کو پڑھ رہے ہیں اس میں genetics انوال کر رہے ہیں تو یہ ہوگا مالیکیولر بیولی جی اور اگر آپ اس کا structure اس کی chemical properties اس کے changes یہ discuss کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا بایو کیمیسٹری and remember that بایو کیمیسٹری is the branch of بیولی جی as well as کیمیسٹری but compound ہے غور سے دیکھیں ہم اکثر کہا کرتے ہیں مالیکیول وہ ہوتا ہے جو same atom سے بنا ہو similar atom سے جو بنا ہو وہ مالیکیول ہوتا ہے اور compound وہ ہوتا ہے جس میں different atoms ہوتے ہیں پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں that molecules وہ ہوں گے جس کے atom کے درمیان covalent bond ہو اور compound وہ ہوتے ہیں جس کے atoms کے درمیان آیانک bond ہو یہ دو چیزیں ہم لکھتے ہیں سمجھے already آپ نے یہ چیزیں سمجھی ہوئی ہے اب میری بات سنیں میں ایک example لے رہا ہوں اور دیکھیں گے کہ biological molecules molecules ہے یا compounds ہے توجہ میری یہ دیکھیں oxygen اور یہ hydrogen یہ کیا بن گیا ہے water molecule water کیا molecule تو دیکھیں جناب اس میں oxygen اور hydrogen دو different atom ہے اس لیے یہ کیا ہے compound ہے اور یہ oxygen اور hydrogen کے درمیان جو bond ہے وہ bond کون سا ہے covalent bond ہے اس لیے اس property کی وجہ سے یہ کیا ہے molecule تو میں آپ کو simple سی بات بتا رہا ہوں all biological molecules are molecules as well as compounds all biological molecules are molecules as well as compound simple سی بات ہے اب biological molecule اور compound کون کون سے ہیں دیکھیں جی water is the best example of biological molecule protein is the best example of biological molecule carbohydrate is the best example of biological molecule lipid is a biological molecule nucleic acid یعنی DNA RNA are biological molecules hormones and enzymes are biological molecules وہ already protein اور carbohydrate میں آ جاتے ہیں but آپ کے table میں لکھا ہے اس لئے discuss کروں گا اس کو اور different ions اس میں موجود ہے اب میں آپ کو جو چیز سکھانے لگا ہوں دیکھ لیں اس پورے یہ body میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے water یہ کیا ہے in organic ہے اور یہ ions یہ بھی کیا ہے in organic ہے باقی یہ یہ جتنے بھی ہے یہ سارے کے سارے کون سے molecules ہیں organic molecules ہیں تو body کے اندر organic بھی موجود ہیں in organic بھی موجود ہیں clear ہوگی یہ بات these are some basics regarding the chapter number two of first year biological molecule آگے جا کے اب next lecture میں ہم پڑھیں گے metabolism کے metabolism اچھا next lecture میں پہلے ہم پڑھیں گے جو اس chapter کا first topic ہے the difference between biological molecule percentage in between prokaryotic and eukaryotic cell یا bacterial cell and mammalian cell میں ہم biological molecule کے percentage کے لحاظ سے اس کی differences کریں گے وہ پڑھیں گے اس کے بعد metabolic reactions اور پھر water سے شروع ہو کے water carbohydrate protein lipid nucleic acids یہ ساری چیزیں one by one detail سے اس chapter میں discuss کریں گے تو کوشش کیا کریں کہ بلکل complete lecture دیکھ لیا کریں اس کے ساتھ textbook کی reading انتہائی ضروری ہے پھر کوئی بھی problem آپ کو ہو تو آپ کوشش کریں اس problem کو وٹس اپ کے طرح ہم تک پہنچا دے تو جتنی جلد ہو سکے وہ clear ہو دی جائے گی thank you so much اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ